اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ رین لیلی بلپس کو کس طرح سے ہم روٹ روٹنگ سے بچا سکتے ہیں اگر آپ کے بلپس جو ہیں وہ روٹ روٹ ہوگی تو کس طرح ہم اپنے بلپس کو بچا سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم ان کے اوپر فلاورنگ جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو بنے رہیے گا ویڈیو کے اینڈ تک میں آپ کے ساتھ فل اپ ڈیٹ شیئر کروں گی فلاورانے تک کی اپ ڈیٹ شیئر کروں گی جو امید ہے کہ آپ کے لئے ویڈیو ہیلپول رہے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے رین لیلی کے بلپس بلکل ان میں روٹنگ ختم ہو چکی ہے یہ روٹ ہو چکے ہیں اور ان کی اوپر کی گروت بھی ختم ہو گئی ہے اور ان کی روٹس بلکل ڈیمیج ہو چکی ہیں تو اگر ان کو میں نہ نکالتی تو یہ میرے بلپس اندر ہی اندر پڑے گل جاتے ہیں اور یہ ختم ہو جاتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پلانٹ جو ان کی اوپر کی گروت ختم ہو گئی ہے تو اپنے پلانٹ کے جو بلپ سے ان کو فورن سے نکال دیا اور ان کو دیکھیں اگر ان میں روٹ روٹ ہو چکی ہے تو ان کو تھوڑے سا ہلدی کا پانی میں ڈپ کر دیجئے تاکہ ان میں جو فنگس ہے وہ ختم ہو جائے ہلدی جو ہوتی ہے وہ فنجی سائٹ کا کام کرتی ہے اگر آپ کے پاس فنجی سائٹ ہے تو آپ اس کو لگا کے اور ان کو لگا دیجئے اگر نہیں ہے تو آپ تھوڑے سا ہلدی لے کے ایک چمچ ہلدی لے کے تھوڑے سے پانی میں اس کو ڈیزولف کیجئے اور اپنے بلپس کو تھوڑی دیر کے لیے دو سے تین منٹ کے لیے رکھ دیجئے تاکہ آپ کے جو بلپس ہیں وہ ان میں اچھے سے پانی سو کر لیں اور جو بلپ کے اندر فنگس لگی ہے وہ ختم ہو جائے تو مٹی ہم نے کس طرح سے لینی ہے مٹی میں میں نے جو ہے وہ 50% سینڈ دی ہے اور 20% میں نے وہ ڈیش لیا راک لیا راک بھی جو ہے وہ ہماری فنجی سائٹ کا کام کرتی ہے فنگس کو ختم کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے تو یہاں پہ میں نے مکس کر کے اچھے سے اپنے پورٹ میں بھر لی ہے اور اب میں سارے بلپ جو ہیں وہ ایک ایک کر کے ان کو ان کی نیک تھوڑی سی اوپر اٹھا کے لگاؤں گی تاکہ جب ہم پانی ڈالیں تو ان کی نیک میں پانی نہ جائے کیونکہ اکثر ہم جب پانی ڈالتے ہیں تو نیک میں پانی جانے سے پلانٹ جو ہیں ان میں فنگس لگ جاتی ہے اور وہ دوبارہ سے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے میں ان سب بلپس کو لگا دوں گی اور ان کو پھر ہم نے پانی دے دینا ہے پانی ایک دفعہ آپ نے اتنا دینا ہے کہ بوٹم میں سے ایک دفعہ نکل جائے پورٹ کے اور نیکس پانی آپ نے تب دینا ہے جب آپ کو اوپر والی مٹی جو ہے وہ ڈرائے لگے کیونکہ ان کے اندر خود بھی پانی جو ہے وہ سٹور کیا وہ ہوتا ہے تو ان کو اتنا زیادہ پانی نہیں چاہیے ہوتا تو آپ نے نیکس پانی جو ہے وہ بلکل دھیان سے دینا ہے تاکہ اوپر والی مٹی خوشک ہو جائے پھر آپ نے پانی دینا ہے اور ان کو ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ آپ ہلکی اصا جو ہے وہ بلکل مورننگ کی سن لائٹ ملے اس کے بعد پورا دن یہ جو ہے وہ شیئر پہ پڑے رہے ہیں ان کے اوپر سایہ دار ان کو ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ سایہ رہے تو دیکھتے ہیں کہ اب ان کی نیکسٹ جو ہے وہ ان کی گروت کب تک سٹارٹ ہوتی ہے اور ان کی جو لیپز ہیں وہ کب تک آتی ہیں تو بنے رہیے گا ویڈیو میں اور نیکسٹ اپ دیکھاتی ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ یہ دس دن بعد کا ریزلٹ ہے دس دن کے بعد ان میں ہلکی سی سپروٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے کیونکہ ان میں بہت زیادہ فنگس کی پرابلم تھی تو روٹنگ ان میں بلکل ختم ہو چکی تھی تو یہ میرے بلپز جو بچ گئے تھے میں نے گرو بیگ میں لگا دی ہیں تو ان کی جو سپروٹنگ وہ اب سٹارٹ ہو چکی ہے دس دن کے بعد انہوں نے ہلکی سی سپروٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ کی ہے تو ہمیں ان کی گروہ جو ہے وہ اچھی رہے گی اور نیکسٹ اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ نیکسٹ اپ ڈیٹ جو ہے وہ کیسی رہتی ہے تو یہاں پہ دیکھئے یہ تقریباً ایک منت بعد کا ریزلٹ ہے پورے ایک منت ہو چکا ہے میرے بلپس کو لگائے ہوئے تو آپ ان کی گروہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے جو ہے وہ ان میں گروہ ہو گئی ہے اور ان کی لیپس میں وہ کتنی ہے ہیلڈی اور لیش کرین ہو گئی ہے ان میں اب روٹنگ بھی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے تو انشاءاللہ اب جیسے ہی رینی سیزن سٹارٹ ہوگا تو ان میں فلاورنگ بھی دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ کیونکہ ان کی گروہ جو ہے وہ کافی اچھی اور ہیلڈی ہے تو ان کو میں نے جو فٹلائزر دیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں ان میں میں نے ڈی اے پی اور پوٹاش کا لکوٹ فٹلائزر بنا کے میں نے دیا تھا تاکہ ان میں آنے والے دنوں میں فلاورنگ بھی سٹارٹ ہو جائے تو ان کی جو اوپر کی لیوز ہیں وہ میں تھوڑی تھوڑی کٹ کر دوں گی تاکہ ان کی جو انرجی ہے وہ بڑز بنانے میں لگے اور ہمیں فلاورنگ دیکھنے کو ملے کیونکہ ابھی یہ پلانٹ جو ہے اپنی لیوز جو ہے وہ زیادہ تر بنا رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے یہ پورے جو ہے وہ دو منت کے بعد کا ریزلٹ ہے پورے دو منت ہو چکے ہیں میرے بلپس کو لگائے وے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ان میں فلاورنگ جو ہے ان کے اوپر بڑز بنی تھی لیکن تب ان کی گروہ اتنی اچھی نہیں تھی تو بڑز جو ہیں وہ وہیں پہ ڈیمیج ہو گی تھی خراب ہو گی تھی وہ انہوں نے گروہ اتنی نہیں کی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی میں لیوز جو ہیں وہ کٹ کر دوں گی تو اوپر سے جتنی بھی لیوز تھی وہ میں نے کٹ کر دی ہیں اور صرف میں نے ان کے جو اوپر کی نیک ہے وہ میں نے کر ہوئی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور کسی اور ویڈیو میں شیئر کروں گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے جو کچھ بلب ہیلڈی تھے ان میں زیادہ جلدی فلاورنگ جو سٹارٹ ہو گئی ہے باقی جو بلبز ہیں ان میں ابھی لیوز دوبارہ سے آنا شروع ہوئی ہیں ابھی تو رینی سیزن سٹارٹ ہوئے تو پری مونسون سٹارٹ ہوئے جب رینی سیزن اچھے سے سٹارٹ ہو جائے گا تو ان میں اور بھی فلاورنگ ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بگ سائز کے رین لیلی ہیں تو آپ بھی اپنے پلانٹ کو بچا سکتے ہیں اگر آپ کے پلانٹ میں روٹ روٹ کے پرابلم آ گئی ہے تو آپ بھی اس طرح سے اپنے پلانٹ کو اپنے بلب والے پلانٹ کو بچا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل رہی ہوگی رین لیلی ان کو اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جب ان کے اوپر بارش کا پانی پڑتا ہے ان کے پلانٹ کے اوپر تو یہ اپنی فلاورنگ وہ تب ہی سٹارٹ کرتے ہیں پورا سیزن یہ اسی طرح سے گرو ہوتے رہتے ہیں سمر اور ونٹر لیکن جیسے ہی رین ان کے اوپر پڑتی ہے تو یہ اپنی فلاورنگ وہ اچھے سے سٹارٹ کر دیتے ہیں اور بہت بھر بھر کے ان کے اوپر فلاورنگ ہوتی ہے ہیوی بلومر ہوتے ہیں یہ پلانٹ اس میں دو سے تین کلر آتے ہیں اور مکس کلر میں بھی اب یہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہ پلانٹ تو میرے پاس صرف جو ہیں وہ بھی دو کلر میں ہے پنک اور وائٹ کلر میں ییلو کلر میں بھی آتے ہیں اور اب تو ریڈ کلر میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں تو اب اب ان کی گروہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے سے ان کی گروہ چاہو ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہاں پہ یہ میرے وائٹ والے رین لیلی ہیں ان میں ابھی فلاورنگ تو نہیں ہوئی لیکن ان کی گروہ چاہو اچھے سے سٹارٹ ہو گئی ہے اگر ان میں فلاورنگ ہوئی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے فلاورز کتنے خوبصورت سے کھیلے ہیں رین لیلی کے اور رین لیلی کی اتنی زیادہ کیئر بلکل بھی نہیں ہے یہ بہت لوگ منٹینس پلانٹ ہے ان کی اتنی زیادہ کیئر بلکل بھی نہیں کرنی پڑتی بس ان کے پانی کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ جب آپ ان کو اوور وائٹرنگ کرتے ہیں تو آپ کے پلانٹ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ نے اوور وائٹرنگ بلکل بھی نہیں کرنی تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپل رہی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اور میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور میرے ویڈیو کو لائک اور شہزور کیجئے گا پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ